اسلام علیکم جی ماشاءاللہ بہت بے وکوف انسان ہوں پنی ساری باتیں چھوڑو لڑکی کہنے کا شکریہ اسلام علیکم ویورز بلا کسی تحمید کے ہمارے پاس سٹار آف راول پنڈی سلامباز سٹار آف پاکستان بہت بڑا نام بہت پیاری شخصیت شکفتہ خان تو زیادہ میں باتیں نہیں کروں گا شکفتہ ویسے بھی ہوسٹنگ بھی کرتی ہے کسی کو نہیں بولنے دیتی ڈائریکٹ شکفتہ کے ساتھ اسلام علیکم جی اب بول ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شکفتہ خان اور آج ہے جی ان کے ساتھ ایک چوٹی سی ملاقات کیونکہ سیدہ لباوہ جب بھی مجھے ملتے ہیں تو میں اکثر جو ہے میں بیزی ہوتی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ بیزی ہوتے ہیں اس لئے یہ کسی نہ کسی کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو میں نکل جاتی ہوں آج میں نکل نہیں پائی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا بہت پیارا چوٹا سا بھائی آیا فانی خان تو اس کی وجہ سے مجھے یہاں رکھنا پڑ گیا تو میں بھی پس گئی انٹرویو دینے کے لیے اینیوی جی لائف کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں کہا سکتی ہوں لائف is so cool so good اور آج کل تو بہت مزار ہے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ گھڑے میں بہت سے لوگ مسکرائے کیونکہ واقعی میں آج کل بہت مزار ہے اینیوی جی صرف یہ کہوں گی کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں جو کہ آج کل ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے راستے آسان کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دھیر سارے راستے آسان کرے گا اور پوٹوار پلس اب بول ٹی وی اور اس طرح کی جتنے بھی چینل ہے سپیشل جو پنڈی سے ریلیٹڈ ہے اسلامباد سے ریلیٹڈ انہیں لازمی آپ سسکرائب کیا کریں اور بابا جی نے مجھے مائک دے کے اپنی ذمہ داری ہٹا لی یہ کس طرح کا ہوسٹ ہے آجا جی مجھے پتا ہے میری بہت اچھی ساتھی ہم نے بے شمار پروگرامز اکٹھے کی ہیں ڈراماز کی ہیں فلمیں کی ہیں تھوڑا سا ویورز کو اس انڈسٹری میں آنے کے والے سے اپنی ابتدا میری ابتدا تو خیر ہائی سٹیج بیسکلی سٹیج آرٹسٹوں اور سٹیج سے ہی شروع کیا ہے اور آج بھی ایک سٹیج شو میں ہی ہوں اور بس یہی کہوں گی کہ مطلب اگر آپ کسی بھی فیل میں جاتے ہیں تو اس کے بارے میں انفرمیشن ضرور لیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے راستے بہت مشکل ہیں اس کی وجہ یہ ہے تو اپنی تعلیم کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجے گا اپنی تعلیم پر فوکس کیجے گا اس کے بعد آپ کوئی بھی فیل جوائن کریں تو نو پرابلم اور میں چاہوں گی کہ فنی ایک دفعہ پھر میرے ساتھ یہاں پہ آئیں فنی جو ہے وہ یہاں پہ ایک دفعہ پھر آئیں اور کیونکہ آجو 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 یہ ہے جی فنی خان اور فنی خان کو کون نہیں جانتا جو نہیں جانتا وہ آج سے جان جائے اور زیادہ اور فنی جو ہے ایک بات کرتا ہوتا ہے میں جب بھی اسے کوئی بات کرتا ہوں کہ کہتا ہے ویسے ہم کہتے ہیں میری نیچرل بیوٹی ہے فنی تم کیا کہتے ہیں میرا نیچرل بیوٹی ہے کون سے نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی میری بات سنو نیچرل ہوتی ہے بس یہ یہ کی نام ہے کیسے نیچرل بیوٹی ہے دیکھو جی آپ نے کریمی لگائے ہم جو ہے نا بغیر کریم کا جو ہے نا خوبصورت نظرات ہے یہ اس کو خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے ویسے فنی ایک بات ہے اگر تمہاری شادی ہو جائے کسی اچھی سے خوبصورت سے لڑکی سے تو تم اسے کیا کہو گے ہم اس کو بولے گا کہ ہم اس کو سیدھا لے کے جائے گا ہم اسے اتنا پیار دے گا اتنا پیار دے گا کہ انشاءاللہ اس کو قبرستان لے کے جائے گا مطلب قبرستان لے کے جائے گا کا مطلب اسنا نہیں ہے اپنے والدین کی قبر پہ لے کے جائے گا وہ زندہ ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے بڑا دادی دادا کی قبر پہ لے جائے گا قبرستان کا مطلب یہ ہے اس کو مار کے پھینک دے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے جی سر اچھو فنی کبھی کبھی تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم ماشاءاللہ بہت بے وکوف انسان ہو بلکل جی ایک ہی لڑکی ہے جو ہمارے پاس ہی کڑی ہے اس نے بولے گا پہلے فنی ساری باتیں چھوڑو لڑکی کے انہیں کا شکریہ ویسے فنی ایک بات ہے آپ یہاں اسلامباد آکے کیا محسوس کر رہے ہیں انسانوں میں آکے کیسا لگ رہا ہے ہم تو آج ادھر آیا ہوئے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے بہت خوش ہے جی اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ انسان ہے نہیں میں تو انسان ہوں کیونکہ پہلا تو یقین نہیں تھا لوگ نہیں مانتے ہیں لوگ نہیں مانتے ہیں لیکن آج آیا ہونا آج جو ہے نا میں انسانوں کے ساتھ جو ہے نا ادھر کھڑا ہوں ماشاءاللہ نہیں جی اس سے کہیں زیادہ یہ اندر سے بہت اچھا انسان ہے تو میری تو خیر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سا کامیاب کرے تینکیو آپ بول ٹی وی کا میں ایک بات بھی بتایا چاہتا ہوں اگر جس کو وزن کم کرنے تو اس کے ساتھ ضرور کانٹے کریں کیونکہ ایک بات دوسری بات تپڑ مارتے تو وزن کم ہو جاتے آجا شکفتہ تھوڑا سا پہلی فلم یا پہلا ڈراما جی پہلا ڈراما تھا جی میرے خیر ہو آپ کی جو کہ لیاکت ہال میں تھا اور جو کہ میں نے بغیر کسی ریال سل کے بغیر کسی اس کے ڈیریکٹ سٹیج پہ کیا تھا اور اس کے بعد چل سو چل یار محمد خان سب میرے استاد ہیں تو انشاءاللہ جی زندگی رہی تو اچھا اچھا ٹھہرو ٹھہرو بھاگنا نہیں ہے نا بولے 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 جس ڈرامے سے شہرت ملی ہاں جی زیادہ شہرت ملی جس ڈرامے سے اس کا نام جس ڈرامے سے زیادہ شہرت ملی وہ تو کافی سارے ہیں تو تو میمے ہو گئی اور پہلے درامے سے بہت زیادہ شہرت مل گئی تھی آجlaudی کہ کیا مصیبت ہے پہلے درامے سے بہت زیادہ شہرت شہرت تو اور تو تو میمے سے سب سے زیادہ زیادہ ملی اچھا اچھا کیا لگتا ہے ہوسٹنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا ایکٹنگ کرنا ہے اس فیڈ سے لیٹر کوئی بھی کام ہو وہ ہوسٹنگ ہو وہ ایکٹنگ ہو وہ ڈراما ہو کچھ بھی ہو زیادہ انجوائی کیا کرتی ہیں میں زیادہ انجوائی کیا کرتی ہوں آج کل ہوسٹنگ ہوسٹنگ زیادہ اچھا لگتا ہے ہاں جی میں جو کسی کو ہوسٹ کرنا اچھا لگتا ہے اچھا آپ بول ٹی وی سے آپ کے تمام فالور فینز کو میسج دیں جی پلیس ان کے چانل کو سبکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمیں فالو کیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے یہ لائنی آج کل مجھے رٹی ہوئی ہے اچھا جی اس کو میری بہت پیاری ساتھی ہے ہمارا بہت پیار محبت کا رشتہ ہے ہم لوگ آرٹسٹ ہیں ہمارے ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں اندر شوٹنگ اس کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اس لئے سپیڈیں مار رہی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شگفتہ کے ساتھ ایک آرام سے بیٹھ کے نشست بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے شگفتہ بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اب بول